دنیا کے ایک نئے ویڈیو میں سواگت ہے آپ نے ریگستان کے بارے میں زانتے بھی ہوں گے یا پھر دیکھے بھی ہوں گے لیکن دوستو اس ویڈیو میں آپ ایسے ریگستان کے بارے میں دیکھنے کو ملتا تو یہاں سن کر آپ کو سیدھ لگے گا یار ایک ریتیلی ریجoutsان میں پتھروں کے خمبے کیسے ہو سکتے کیونکہ ریجین میں تو صرف بڑ بڑھ ریت کے کھلے دیکھنے کو ملتا ہے یا پھر ریتی ریت دیکھنے کو ملتا ہے تو پھر بھلا پتھروں کے خمبے کیسے ہو سکتے لیکن دíستو ایسا ریجوستان حقیقت میں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر ڈھیرو سارے انگرد پتھروں کے خمبے دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو بات کریں دنیا کا سب سے عجوبہ ریگستانوں کے بارے میں تو یہاں ریگستان پسچیمی آشٹی لے کے نبونگ نیسنل پارک میں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں دوست دیکھنے والے پتھروں کے پورمیس ہے جس کو دیکھنے پر بہت ہی ویر لگتا ہے ایسا ریگستان پوری دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں لے کیونکہ سوچنے والی بات یہاں ہے دوستو کیا ایک ریگستانوں میں ہیر سارے پتھروں کے خمبے دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی دوستو ایک دو یا چار نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں پتھروں کے پھوٹے چھوٹے سکھر دیکھنے کو ملتا ہے تو ساید آپ کو ان پتھروں کو دیکھ کر کہیں کہیں لگتا ہوگا یہاں پتھر ایک ریتیلی جگہوں میں اتنا سارے پتھروں کے خمبے ہاں سے آئے کیونکہ ان پتھروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان پتھروں کو کوئی انسان لگائے ہو یعنی کی پلانٹ کیے ہو جس پرکار پیڑوں کو پلانٹ کرتے ہیں ٹھیک اسی پرکار ان دھیرے سارے پتھروں کے کھمبے کو بھی دیکھ کر کچھ ایسا ہی دیکھتا ہے تو پھر ان پتھروں کی کہانی کیا ہے اور اتنا سارے پتھروں کے کھمبے ایک ریگستان میں آئے کہاں سے ان کی اتحاص کیا ہے تو دوستہ ان پتھروں کو سائنٹسٹ بھی نہیں سنجھا پائے یہاں پتھر ایک ریگستان اتنا سارے ہزاروں کے تعداد میں پتھروں کے چھوڑے چھوڑے کھمبے کہاں سے آئے ان کے اتحاص کی کیسے ہوئی ایک ریگستان میں ریگستان کے بیچ حالانکہ دوستو کچھ تھیوریس میں یہاں بتایا گیا ہے کہ یہاں پتھروں کو دیکھنے سے کچھ ایسا لگتا ہے ہزاروں سالوں پہلے یہاں پتھریں پیڑ ہوا کرتے ہوں پھر وہی پیڑ ہزاروں سالوں بعد پتھروں میں تبدیل ہو گئے اور دوسری تھیوریس میں یہاں بھی بتایا جاتا ہے کئی ہزاروں سالوں پہل یہاں پتھریں ریت کے اندر دبے ہوں اور سمائے کے ساتھ ساتھ تھوائے چلتے گئے چلتے گئے جگہ کے ریتوں کو اڑا لے گئے ہوا اور پھر سمائے کے ساتھ ساتھ یہاں پتھریں دھیرے دھیرے نکلتے گئے جس کا ناجرہ کچھ اس پرکار دکھائی دیتا ہے اور اس پراکراتک کے عجوبے جگہ کو دیس ویدیس سے لوگ دیکھنے کے لیے سو دستو کہ آپ بھی اس سے پہلے اس حریقستان کے بارے میں ہزانتے تھے کومنٹ کر گئے ضرور بنا دھنے بات